موسیقی محترم بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں مشہور کتاب مشکات المسابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مشکات کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے احادیث کی از حد ضرورت حدیث پر عمل کیے بغیر نہ ہم نماز پڑھ سکتے نہ عبادت کر سکتے نہ روز مرہ کی زندگی جیسے بسر کرنی چاہیے اس طرح سے بسر کر سکتے ہیں اس لیے حدیث سے محبت کیجئے حدیث کو پڑھئے حدیث کو سمجھئے اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کیجئے گزشتہ ہم نے نماز سے متعلقہ مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا اب ہمارے سامنے جو اس کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے جو عنوان ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ہے کانگریگیشن جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے ضرورت کیا ہے اور نہ جو ادا کرے اس کے لیے کیا حکم ہے اس چیپٹر اور اس میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں اس کو سننے اور سمجھنے سے پہلے نماز کے اہمیت کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے نماز یہ اسلام میں بنیادی رکن کی حیثیت رکھتی ہے ایمان لانے کے بعد کوئی شخص جو سب سے پہلی چیز اس پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہی ہے اور اگر کوئی ایسا فریضہ ہے جس کے چھوڑنے پر وعید ہے سخت حتیٰ کہ وہ کفر اور شرک میں داخل ہو سکتا ہے تو بھی وہ نماز ہی ہے نماز صرف پڑھ لینا کافی نہیں نماز کی ادائیگی سنت کے مطابق ہو نماز کی قیفیت میں خوشو اللہ کا تقوی خشیت یہ غالب رہے اور اسی طرح اس کے کچھ ظاہری آداب ہیں ان ظاہری آداب میں سے ایک کہ جماعت کے ساتھ مرد آدمیوں پر فرض نماز ضروری ہے خواتین کے لیے اگر وہ مسجد جائیں تو ان کے لیے اجازت ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے ان پر اور جماعت یہ مردوں کے لیے فرض ہے اچھے زمانوں میں صحبہ کرام تابعین وغیرہ کے زمانے میں عموماً وہ آدمی جو جماعت کے ساتھ حاضر نہ ہو اس کے بارے میں دو باتیں ہوتی تھی عموماً یا تو شاید وہ بہت سخت درجے بیمار ہے اتنا بیمار کے مسجد آنے کے قابل نہ ہو یا نہیں تو مسافر ہے ظاہر ہے جب مسافر ہو اپنے علاقے میں نہ ہو تو وہ علاقے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے تو نہیں آسکتا یہ عام طور پر دو سبب ہوا کرتے اور تیسرا اس کے علاوہ جو زہلی سبب ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گیا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفاق معلوم ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز سے پیچھے ہٹیں اور مسلمانوں کی لس سے ہمیں خارج کر دیا جائے تو وہ نہ صرف نماز پڑھتے بلکہ جماعت کے ساتھ آ کر پڑھا کرتے تھے اسی لیے بعض ایمہ اور مشہور علماء دین نے یہاں تک کہا ہے کہ مرد آدمی جو صحت مند ہو اس کے لیے جماعت کے بغیر بیسے ہی گھر میں نماز ادا کرنا قابل قبول ہی نہیں ہو سکتا سوائے کوئی عذر شریح ہو مجبوری ہو کوئی ایسے علاقے میں جہاں مسجد نہیں ہے کوئی بہت سخت بیمار ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جسے ہم بہت سخت عذر کہلیں اس کو چھوڑ کر بعض ایمہ نے وہ آدمی جو جماعت کو چھوڑ کر گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہو بغیر کسی شریح عذر کے اس کی نماز کی قبولیت پر کوئیس چن مارک کھڑا کیا ہے کیا اس کی نماز قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی جماعت کے ساتھ نماز دیکھئے اتنی اس کی اہمیت ہے اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ گھر میں اکیلے نماز پڑھیں تو جو سواب آپ پا سکتے ہیں ایک نماز کی وجہ سے جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں ستائیس گناہ زیادہ سواب آپ پائیں گے یعنی زہر کی نماز ہے پانچ منٹ آپ کو لگیں گے اگر آپ جماعت کو چھوڑ رہے ہیں تو سمجھئے کہ آپ ستائیس مرتبہ اسی نماز کو دہراتے جائیے تو جو سواب آپ کو مل سکتا ہے وہ ایک نماز میں وہاں ملے گا یہ صرف سواب کی بات ہے باقی اور جو افادات ہیں اس کے بہت سے فائدے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ان فائدوں سے تو آپ بہرحال محروم رہیں گے جیسے فرمایا گیا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی تنہائی میں نماز پڑھے اور جماعت کے ساتھ دوسرا آدمی پڑھے تو ان دونوں کی نمازوں میں فرق کتنا ہے ستائیس درجہ کا فرق ہے اور یہ بھی کوئی اختیاری مسئلہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو جائیں چاہیں تو جماعت میں پڑھنے کے بجائے گھر میں پڑھے رہیں گھر میں عورتیں پڑھتی ہیں مردوں کے لیے مسجد ہے مردوں کے لیے جماعت ہے اب دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز آپ نہایت مشفق نہایت مہربان آپ درس حدیث کے اس پروگرام میں مختلف واقعات سن چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں پر کس درجہ شفقت مہربانی اور نرمی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے مگر بعض موقعوں پر آپ کا غزب بہت زیادہ ہو جاتا جب حدود اللہ کو کوئی توڑے تو آپ کے لیے وہ قابل برداشت نہ ہوتا اسی طرح جماعت کا مسئلہ بھی تھا نبی رحمت اور کوئی جماعت چھوڑے آپ اس کو گوارہ نہیں کر سکتے تھے بلکہ ایک موقع پر تو آپ نے یہاں تک کہا یعنی اللہ کی قسم وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو بھیجوں تاکہ وہ لکڑی لے آئیں اور لکڑیاں جب جمع کر دی جائیں تو کیا کروں میں کیوں لکڑیاں منگوائیں لکڑیاں اس لیے کہ انہیں ایک جگہ رکھوں میری جگہ مسلح پر کسی اور آدمی کو کھڑا کر دوں تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے جماعت کے ساتھ اور میں وہ لکڑیاں لے کر فَأُحَرِّ قَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں بیٹھے ہوئے نماز کو نہیں آ رہے ہیں اس سے آپ دیکھئے آپ کے غیظ و غزب کا اندازہ کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا اندازہ کیجئے کتنے شدید ہیں یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس لیے کہ وہ آدمی جو گھر میں بیٹھا ہوا نماز کو چھوڑ دے اس نے دین کے ایک بنیادی اور اہم ترین مسئلے کے سلسلے میں سستی کی غفلت کا مظاہرہ اس نے کیا حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک نابینہ صحابی تشریف لائے اور انہوں نے ایسا عذر کیا جس کو ہمارے حساب سے بہت بڑا عذر ہم سمجھتے اور کہتے ہیں اندھے تھے انہوں نے کہا اِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي اِلَى الْمَسْجِدِ کہہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پرابلم ہے کہ میں اندھا ہوں دیکھ نہیں سکتا اور خاص طور پر صبح کی نماز میں کوئی آدمی مجھے مل دا نہیں ہے جو مجھے لے آئے ایک اور حدیث میں کہا گیا اور زمین پر کبھی کیڑے مکوڑے اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس سے مجھے نقصان بھی پہنچے ایسی صورت میں کیا میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں دیکھئے آدمی پوچھنے والا نابی نہ راستے کا خطرہ اور ساتھ کوئی چلنے والا نہیں ہے کبھی تو ایسی صورت میں کیا اجازت مل سکتی ہے اب یہ حدیث کو سن کر اس کا جواب سن کر آپ خود فیصلہ فرمائیے میرے معزز بھائیوں جو گھروں میں بیٹھے سن رہے ہیں نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نابی نہ صحابی نے جب اجازت چاہی آپ نے کیا جواب دیا آپ نے ان سے پوچھا حل تسمع الندہ بس صلات ازاں کی آواز آتی ہے قال نعم ہاں آتی تو ہے قال فعجب پھر آنا پڑے گا آو پھر کوئی چارہ نہیں ہے اگر ایک نابی نہ آدمی کو بعمر مجبوری مسجد میں کوئی لانے والا نہ ہو مگر اس کے باوجود اسے جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تو کیا خیال ہے آپ کا گھر میں بیٹھے ہوئے ڈرامے دیکھتے ہوئے مختلف فلمیں دیکھتے ہوئے کیا نماز چھوڑی جا سکتی ہے کیا جماعت چھوڑی جا سکتی ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی معمولی سی باتوں کی وجہ سے جماعت چھوڑ دیتے ہیں اور بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں ہم دین کا کام کرتے ہیں دین کا کام حالت یہ ہوتی ہے کہ مسجد کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فرصت نہیں کتنے کام بہت ہے ایکٹیوٹیز سرگرمیاں جاری ہیں دینی سرگرمیاں اور دینی سرگرمیاں کیسی کہ جماعت ہو رہی ہے اور آپ کو نماز کی فکر تک نہیں مسجد میں جماعت ٹھہری ہوئی ہے اور آپ کو احساس تک نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دینی کام کر رہے ہیں کونسا دینی کام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دینی کام اپنے عمرہ کے لیے کہا سب سے اہم چیز نماز پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنا نماز میں غفلت کرنے والا پھر اور کونسے کام اچھے کر سکے گا جو دینی کہلائے جا سکیں دعوتی مقصد کے لیے ہو سکیں اس میں توجہ دینے کی ضرورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سختی کا اظہار کیا ان چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھئے ایک موقع پر مشہور بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ گشت کیا کرتے تھے اپنی ریایہ لوگوں کے حالات وغیرہ معلوم کرنے کے لیے اتفاق کی بات ہے کہ ایک صاحب نہیں آتے تھے مسجد ایک دن شاید ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ غائب ہیں دیکھئے حکمران کی نظر کہاں کہاں ہے جماعت میں کون آ رہا ہے جماعت سے کون غافل ہے کیوں نہیں آ رہا ہے کہیں بیمار تو نہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کی خبرگیری کریں اگر بیمار ہو تو مسافر ہو تو اس کے بیوی بچوں کی ہم ذمہ داری لیں دیکھ بھال کریں ان کی اور اگر سستی ہو رہی ہے تو بروقت اس کا علاج کیا جائے یہ چوکنہ رہنے کا مزاد ریایہ کے ساتھ ہمدردی کا انداز تو وہ جب وہاں تشریف لے گئے آواز دی اب امیر المومنین کی آواز وہ سنتے ہی اسی حالت میں سیدھے باہر آیا سلام کے بعد حضرت عمر نے کہا کیا بات تمہیں میں مسجد میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو اس نے کہا طبیعت خراب تھی جیسے لوگ کہتے ہیں بیمار تھے حضرت عمر نے کہا کتنے تحجب کی بات ہے عمر کی آواز سن کر تم دروازے پر آگئے اللہ کی آواز یعنی آزان سن کر اللہ کے گھر مسجد تک نہیں پہنچ سکے یہ تربیت کا ایک انداز یہ اپنی اپنی جگہ سوچنے کا ایک انداز ہے اگر کبھی کوئی ایسا عذر ہو جائے جیسے بہت سخت بارش ہو رہی ہے توفان چل رہا ہے اور نماز کے لیے لوگوں کا پہنچنا ممکن نہ ہو تب شریعت اجازت دے رہی ہے ایسے اگر کوئی حالات ہوں جیسے دیکھئے ایک مرتبہ بہت زیادہ بارش ہو گئی اور بارش کی وجہ سے مسجد نبوی میں چھت بہت تھی معاملی سی تھی تو اس کی وجہ سے پانی رکتا نہیں تھا اور بلکہ پانی اس میں سے گرنے لگتا اور جب نیچے مٹھی ہو اور اوپر سے بارش کا پانی گرے تو پھر نماز پڑھنا وہاں پر بہت مشکل ہو جاتا تو کبھی اگر زیادہ یہ قیفیت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کروایا اللہ صلو فی الرحال کہ تم اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو کیوں؟ اس لیے کہ آئیں گے آنے میں خطرہ جماعت کا جیسے احتمام ہونا چاہیے مسجد میں اس کا احتمام نہیں ہو سکتا سارا پانی بھرا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعمر المؤذن اذا کانت لیلت ذات بردن ومتر یقول الا سلو فی الرحال سعی بخاری اور مسلم کی حدیث کہ اگر رات میں سخت جاڑا پڑے بارش ہو اور اس کی وجہ سے پرابلم ہو تو آپ باقیدہ موزن کے ذریعے سے اعلان کروا دیا کرتے تھے اعزان کے ساتھ کہ اعلان کر دو کہ لوگ اعزان سن کر جیسے عام طور پہ آتے ہیں مسجد ویسے نہ آئیں بلکہ اپنی اپنی جگہوں پر نماز پڑھ لیں یہ خاص حالات میں اور خصوصاً وہ مسجد کا بھی آپ پسے منظر اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر لوگ بڑی مشکل کے ساتھ بارش کی پانی کی کیچڑ کی پرواہ کیے بغیر مسجد پہنچ بھی جائیں تو وہاں دوسرا یہ پرابلم تھا کہ صفیں کیسی بنائی جائیں کیونکہ مسجد کے اندر کی کیفیت بھی باہر کی کیفیت سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہوا کرتی تھی اگر کوئی کہیں پر ایسا کبھی عذر ہو یہ تو کبھی کبار کوئی ایسی اتفاق سے بات ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسی بات ہو تو شریعت میں اس کی اجازت تو کیا کرنا چاہیے جلدی سے گھڑی دیکھتے ہو باہر نکل جائیں کہ مجھے کہیں جانا ہے نہیں طریقہ یہ ہے کہ اگر عذر ہو گئی اور آپ مسجد میں تھے تو پھر نماز پڑھ کر جائیے اللہ ہے کہ کوئی امرجنسی ہو کوئی سخت ایسا کوئی کام ہو جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو ورنہ آپ مسجد ہی میں رہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حکم دیا کرتے تھے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم فی المسجد فنودیا بس صلات فلا يخرج احدوکم حتی یسلیا مسلم رحمت ابن حنبل کی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مسجد میں ہو ازاں ہو جائے تو پھر نماز پڑھے بغیر نہ نکلے یہ جنرل قانون ہے کہ مسجد میں آپ پہلے تو کوشش کریں کہ ازاں ہو تو مسجد مسجد میں کبھی کوئی پروگرام ہے کوئی کام ہے کوئی آپ کی مصروفیت ہے اس کی وجہ سے رک گئے تو ازاں سننے کے بعد پھر باہر نہ نکلیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر ہی باہر نکلیں ورنہ کیا ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمعن ندا فلم یجیبھو فلا صلات لہو اللہ من عذرین کوئی آدمی ازاں سننے کے بعد پھر وہ بہت شدید اگر عذر ہو پھر تو ٹھیک جس کو ہم کہتے ہیں genuine reason معقول سبب اگر معقول سبب ہو پھر تو ٹھیک ہے اس کی اجازت ہے ورنہ اس کی نماز ہی نہیں کیونکہ مسجد سے آپ نکل رہے ہیں یا آپ بغیر کسی معقول سبب کے اس کو چھوڑ رہے ہیں تب آپ کے لیے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے جو آپ نماز ادا کریں گے بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں این ازاں سے پہلے نکل جاتے ہیں کبھی ازاں ہو رہی ہے بھاگ رہے ہیں وہاں پر کبھی لوگ ایسے بھی دیکھا گئے کہ مسجد کے اندر میٹنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں اور این ازاں کی وقت سے پہلے پہلے نکل جاتے ہیں مسجد کی میٹنگ مسجد سے متعلقہ امور کو آپ تیہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں بتائیے اس کام میں کیا خیر ہوگی کیا برکت ہوگی مسجد میں اگر آئیں تو اس کے اپنے کچھ آداب بھی ہیں اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو اس میں ایک حکم دیا گیا کہ فرض کی موجودگی میں کوئی نفل یا سنت نہیں پڑھی جا سکتی اذا اقیمت صلات فلا صلات الا المکتوب صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اب آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ آپ فرض نماز میں شامل ہوں جیسے بعض لوگ آتے ہیں پہلے سنت اور نوافل میں مصروف ہیں اور پھر اس میں اقامت کا وقت ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں اگر تو آپ آخری حصے میں ہیں جیسے آپ نے دو رکعت کی نیت کی ہوئی تھی نوافل میں سے کسی نفل کی اور آپ پڑھ رہے ہیں دوسری رکعت کے تشہد میں سجدے میں بیٹھے ہیں تو ایسی صورت میں اگر اقامت ہو جائے نماز پوری کر لیجئے کیونکہ یہ آخری حصہ رہ گیا ہے بہت ممکن ہے کہ اقامت ختم ہوتے ہوتے سببندی ہوتے ہوتے آپ نماز میں شامل ہو جائیں تو ایسی صورت میں آپ نماز پوری کر لیں لیکن اگر نماز کا زیادہ حصہ باقی رہ گیا تو پھر آپ نماز کو وہاں پر توڑ دیں فرض میں شامل ہو جائیں یہ جو ادھر فرض بھی چل رہی ہے اور جلدی جلدی نماز پڑھنے کا جو انداز ہے یہ غلط اسی طرح سے دیکھا گیا بعض جگہوں پر بعض مساجد میں فجر کی نماز میں بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ادھر فرض ہو رہی ہے اسی حال میں آپ دو تین صرف پیچھے ٹھائر کر اب سنت پڑھ رہے ہیں یہ سنت کا غلط طریقہ ہے اگر آپ سنت پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہیے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے بڑا سا پہلے چلے جائیے مسجد یا گھر میں سنت پڑھ کر آپ جائیے مسجد لیکن یہ انداز تو عجیب ہے کہ فرض ٹھہری ہوئی ہے نماز شروع ہو چکی امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور آپ وہیں دو تین صفحوں کے فاصلے پر ٹھہر کر سنت کی نیت کر رہے ہیں اور پوری سنت پڑھ کے پھر آپ چاہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں شامل ہوں تو وہ سنت بھی صحیح طور پر نہیں ہو پائے گی کیونکہ آپ کو آواز بھی آ رہی ہے تلاوت بھی سن رہے ہیں اور آپ اندازہ بھی کر رہے ہیں کہ لوگ صفحوں میں شامل ہو رہے ہیں پھر بھی آپ سنت کی طرف مشغول ہوں تو اس کی وجہ سے سنت کو جس طرح پڑھنا چاہیے آپ ایک تو وہ کام نہیں کر سکتے جیسے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ سکتے اور دوسرے یہ کہ عدب کے خلاف ہے یہ اس لیے شریف مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھی اور فرض کو اہمیت دیجئے سنت اور نوافل اگر چھوٹ جائیں تو بعد میں پڑھ لیجئے یا پہلے پڑھنے والی ہوں تو پہلے پڑھ لیجئے یا کبھی اتفاق سے اگر کوئی نماز چھوٹ گئی سنت یا نفل تو اس کی نہ قضاء ہے نہ وہ ضروری ہے فرض نماز کی جیسے قضاء ہے مثلا ایک آدمی اس کا ایک معامل ہے کہ روزانہ دو رکعت یا چار رکعت بطور نفل کے وہ پڑھتا ہے کسی وجہ سے ایک دن نہ پڑھ سکا تو کیا اس کی قضاء کرے گا نہیں کرے گا کیونکہ نفل اور فرض میں یہی تو فرق ہے کہ نفل کی قضاء کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ نفل آپ کے لیے ضروری ہے اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ اس پر غور کیجئے مشکات یہ کتاب اگر آپ کے گھروں میں ہو تو یہ چیپٹر آپ اٹھا لیجئے اور اس کو دیکھی آپ اس میں خواتین کی مسجد میں جانے اور نماز پڑھنے کے متعلق کچھ احادیث بیان کی گئیں اہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتیں مسجد میں آ کر باقیدہ نماز پڑھا کرتی تھی اسی طرح سے مساجد میں عورتوں کو جانے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ہدایات دی بلکہ آپ نے لوگوں سے کہا مردوں سے کہا کہ اس کو روکنا تمہارے لیے درست اور جائز نہیں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت منع کرو اگرچہ کہ ان کے لیے افضل بہتر یہ ہے گھروں میں نماز ادا کریں یعنی عورت کے لیے گھر کی نماز یہ بہتر ہے مسجد میں گنجائش ہونی چاہیے مسجد میں کوئی عورت جا رہی ہے تو وہ جا سکتی ہے اس سے منع نہیں کرنا چاہیے البتہ جانے والی خاتون کے لیے کچھ آداب بتائے گئے کہ میک اپ کے بغیر پرفیوم وغیرہ خوشبو کا استعمال کیے بغیر سیدھی سادھی حالت میں اپنے آپ کو لپیٹ کر مطلب ہے کہ جیسے ہجاب وغیرہ کے ساتھ وہ مسجد میں جائے بناو سنگار کے بغیر مسجد میں جائے جیسے کہا گیا ادا شہیدت احدا کن المسجد فلا تمسطیبا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی عورت مسجد میں جائے تو خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرے یعنی سیدھی سادھی حالت میں اور میک اپ کے بغیر وہ مسجد میں جائے تو اس میں دونوں باتیں ہیں ایک تو جانے والی عورتوں کے لیے عدب بتایا گیا کہ صرف نماز کے لیے جائیں میک اپ اور بناو سنگار وغیرہ نہ کریں دوسرا مردوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی عورت مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے بیوی ہے بیٹی ہے بہن ہے تو مت روکو ان کو منع مت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معمول تھا خواتین آیا کرتی تھی مگر حجیب بات ہے کہ بہت ساری مساجد جن کی تعمیر پر لاکھوں روپے کا سرفہ آتا ہے لاکھوں روپے خرص کر کے مسجد بنائی جاتی ہے مگر خاتون کے لیے ایک الگ دروازہ رکھ کر الگ جگہ مخصوص کرنا ان کے لیے جان پر بند پڑتی ہے اس کے لیے تیار نہیں اور بعض لوگ اس کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بناتے ہیں خواتین کا مسجد میں آنے کی وجہ سے شاید زیادہ فتنہ ہوگا اسی فتنے کو روکنے کے لیے الگ دور لگا دیجئے اسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان کے لیے الگ جگہ مخصوص کر دیجئے تاکہ کوئی آنا چاہے آئے وہاں پر پڑے اور چلے جائے خاص طور پر بڑے شہروں میں اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات مرد اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ باہر گیا ہوا ہو نماز کا وقت ہو جائے اب وہ کیا کرے گا بیوی اور بیٹی کو وہاں چھوڑ کر سڑک پر کہے گا کہ میں نماز پڑھ کر آؤں گا تم ٹھہرو یہی پر نماز اس پر بھی فرض ہے اور وہ کہاں جا کر نماز پڑھے گی اور بڑے شہروں میں اپنے گھر تک پہنچتے پہنچتے ہو سکتا اس کی نمازی قضا ہو جائے اور مختلف اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں اس لیے مساجد میں جگہ ہونی چاہیے اس کا احتمام ہونا چاہیے ضرورت مند خاتون اگر کوئی مسجد میں جانا چاہے جائے مسجد میں جانے سے منع نہیں کیا جا سکتا اور منع کرنا شریع اعتبار سے غلط حدیث کے اعتبار سے غلط سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے غلط ہے تو دونوں میں چیک انڈ بیلنس کریں کہ افضل نماز عورت کے لیے بلا شک و شباہ گھر کی ہے جماعت کی نماز فرض نہیں مگر اختیار ہو گنجائش ہو تاکہ ضرورت کے مطابق وہ اس سے فائدہ اٹھائے پھر دینی اعتبار سے بھی بہت سارے ایسے فائدے ہیں جو درس وغیرہ میں خدبہ جمعہ میں یا اس طرح کی مناسبتوں میں خواتین بھی اگر شامل ہوں تو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دینی اعتبار سے اور تربیتی اعتبار سے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام انشاءاللہ اگلی نشست میں اور بعض دوسری باتیں ہم مکمل کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ